بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم ٹو ساراز ورلڈ کیسی ہے مائے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہیر سٹریٹننگ ریمیڈی جسے کہ بال ہو جائیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی سلکی سموٹ ویورز بالوں کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے بال بہت زیادہ رف اور ڈرائے ہو جاتے ہیں فریزی اور آکورڈ لک دیتے ہیں اور بزار کی آرٹیفیشل کاسمیٹکس یوز کرنے سے اور زیادہ کنڈیشن جو ہے وہ بالوں کی خراب ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریمیڈی اور یہ ریمیڈی ہم تیار کریں گے پیور آرگینک چیزوں سے جو کہ ہمیں گھر میں ہی مل جاتی ہیں گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں ہماری کچن میں اور ان آرگینک چیزوں کو اپلائے کرنے سے زیرو پرسنٹ بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریمیڈی اس میں جن انگریڈینس کی ہمیں ضرورت ہے اس کے لئے چاہیے ہمیں آلیو آئل وینیگر اور سرسو کا تیل وائٹامن ای کے کیپسولز اور ایک ایگ جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ہر گھر میں کچن میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک کلین باول اور اس باول میں میں دو ٹیبل سپون اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل ایڈ کر رہی ہوں اولیو آئل ہمارے ہیرز کے لئے بہت زیادہ نریشمنٹ کا کام دیتا ہے اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون وینیگر یعنی کہ سرکہ جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور بالوں میں نیچرلی شائن لے کر آتا ہے اس کے بعد تیسرے انگریڈینٹ کی جس کی ہمیں ضرورت ہوگی جو بہت ہی کامن ہے وہ ہے سرسو کا آئل اس کو بھی میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس باول میں جی تو اس کے بعد ہم لے رہے ہیں وائٹامین ای کے دو کیپسولز ایوی آن وائٹامین ای کے کیپسولز مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں جن لوگوں کے بال بہت زیادہ ویک ہیں اور ٹوٹتے ہیں ان کی تھکنس کے لئے وائٹامین ای کے کیپسولز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ان آئلز کو ہم اچھی طرح کر لیں گے میکس جی تو نمبر فائیو پہ ہمیں جس انگریڈین کی ضرورت ہے وہ ہے انڈا جن لوگوں کے بالوں کی لیند زیادہ ہے وہ ٹو ایکس بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے چھوٹے بالوں پہ اپلائے کرنا ہے تو نارمل بالوں کے لئے ایک انڈا جو ہے وہ کافی ہے ہم ان تمام انگریڈینس کو اچھے سے کر لیں گے بلینٹ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ٹیکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس مکسچر کی کنسسٹنسی اب چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہوگی بلینٹ ویورز یہ سب انگریڈینس جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں یہ بالوں کو کر دیتے ہیں سلکی سمودھ اور پرمننٹ سٹریٹ اور شائنی لک دیتے ہیں اگر آپ کے بال زیادہ رف ہیں تو آپ ویک میں دو دفعہ اس مکسچر کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں تو آپ واضح ریزرٹس دیکھ سکیں گے اور جو کم ہم پالر میں ہزار روپے خرچ کر کے اپنے بالوں پہ ہزار روپے ویسٹ کر کے کرواتے ہیں اور آپ گھر میں سمپل سے ان انگریڈینس کے ساتھ جو کہ اویلیبل ہیں آسانی سے آپ کے گھر میں آپ اپنے بالوں کو اچھے سے نرش کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اپلائے کرتے ہیں ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ بال کتنے رف اور ڈرائے ہو رہے تھے تو ہم اس کو اپلائے ایسے کریں گے کہ ون بائی ون بالوں کی تھوڑے تھوڑے بال لے کے ہم سیکشننگ کریں گے سیکشننگ کرنے کے بعد ایک برش کی مدد سے میں اس کو گریجولی اپلائے کروں گی بالوں پہ ہیئرز کی روٹ سے لے کے ٹاپ ٹو اینڈ اچھے سے بالوں کو ہم نے اس مکسچر کو اپلائے کرنا ہے مینیمم ہاف آور کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس مکسچر کو لگا رہنے دیں اور اگر زیادہ بیسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے آپ اس مکسچر کو لگا رہنے دیں اپنے بالوں میں لگا کے چھوڑ دیں جی تو بھی برز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد جو ہیں بال واش کیے ہیں تو کتنے بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں آپ کو لائیفلی ریویو کر کے دکھایا ہے بال کتنے شائنی اور سلکی اند سموتھ ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت لک دے رہے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو اگر ہم پرمننٹلی یوز کرتے ہیں تو ہمیں پالرز میں جا کر مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹس کرمانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی حب سو آپ کو ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی اس کو ڈرائے ضرور کی جیگہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے